نیشنل پیپلز پارٹی کے رہنمہ رئیس مسرور خان جتوئی نے دریا کنمری شہر اور گرد و نوحہ کے دیگر گاؤں کا تازیتی دورہ کیا تفصیلات کے مطابق نیشنل پیپلز پارٹی کے رہنمہ رئیس مسرور خان جتوئی نے دریا کنمری شہر، گاؤں محمد شریف راجپوٹ، شفیم محمد خوصہ، گاجان خان بگٹی، گولام نبی شر، مولوی علی نواز شر اور دیگر گاؤں میں مرہومین کے لوہائیتین سے تازیت کی اور ان کے بچھرنے والے عزیزوں کی مقفریت کے لیے دعا بھی کی جس کے بعد گاؤں بابا سید نور شاہ پہنچ کر سید روشن علی شاہ کی جانب سے دیئے گئے شایئے میں شرکت کی اس موقع پر رئیس مسرور خان جتوئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس وقت پوری سندھ کرپشن کی لپیٹ میں ہے سرکاری نوکریوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے جو کہ میرٹ کا کھلم کھلہ قتل ہے مہنگائی اروج پر ہے تعلیم، صحت، زراد سمی تمام دارے تباہ ہو چکے ہیں عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان کے کھوکھلے نارے سے بہلایا جا رہا ہے مگر ہماری پارٹی جمہوریت پسند پارٹی ہے ہم کہاتے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنی مدد پوری کرے ہم ملٹرم الیکشن کے خواہان نہیں ہیں ایک سوال کے جاؤں میں انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کی جانب سے کیا جانے والا احتجاج ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے حکومت اور مظاہرین میں مذاکرات امون امان برقرار رکھنے کے لیے ہو رہے ہیں اس بات کا اندازہ مہنگائی اور بیر روزگاری سے تنگ عوام آنے والے الیکشن میں بتا دے گی اس موقع پر سید روسن علی شاہ، رئیس علی نواز مری، چودن لیاغت علی آرائین، استاد عبدالرمان خاس کے لی، عبدالحفیظ خاس کے لی، گورام خان شر، محمد حسن شر، کامریٹ عبدالعمید خاس کے لی اور دیگر ان کے ہمرا موجود تھے موسیقی